چلو یہ بتلاو جو کافلے وہاں سے واپس آ رہے ہیں وہ کافلے کہاں کہاں پہنچے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ اور فلان کافلہ جو ہے نا وہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ معظمہ میں داخل ہو جائے گا ابو جہل بڑا خوش ہوا کہنے گا یہ بات تو میں پوری ہونے ہی نہیں دوں گا اس نے کیا کیا مکہ معظمہ سے باہر جا کر بہت ساری سامان اس نے رکھ دیا کھانے پینے کا کہ کافلہ آئے گا میں اس کو یہاں روک لوں گا اور ان سے کہوں گا جب سورج غروب ہو جائے بعد میں داخل ہونا اور جب بعد میں داخل ہوگا تو میں شور مچا جوں گا کہ جس طرح یہ بات ماذا اللہ غلط ہے باقی باتیں بھی غلط ہیں باہر کھلو گیا جا کے کافلہ آ گیا ٹائم سے اس نے کافلے کو روک دیا کیا کیا کافلے کو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ اس نے تو کافلے کو روک دیا ہے رب تعالیٰ نے اشار فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کافلے کو روکا ہے ہم سورج کو ہی روک دیتے ہیں ارے سورج وہاں روک گیا ہے ڈوب نہیں رہا کافلے والے پریشان ہو گئے اور پھر آخر کا تنگ آ کر انہیں کہا ابو جہل اب راستہ ہمارا چھوڑ دے ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا اپنے بیوی بچوں سے بچھ رہے ہوئے اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے جب اس نے انہیں ابو جہل کا ہلکہ توڑا جیسے ہی مکہ موظمہ میں داخل ہوئے سورج غروب ہو گیا اور تیرے بھو سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی تو نے جو دن کو کہا رات و رات ہو کے رہی میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ پہنچے میں ایک شاعر ہے اس نے واقعہ میراج بڑے پیارے انداز کے اندر پنجابی کے اندر لکھا ہے عزت صاحب بڑا زبردست وہ لکھتا ہے کہ عرض کی تی جبریل تلیا نو چمکے عرض کی تی جبریل تلیا نو چمکے چلو آقا رب دا پیغام آگیا ہے سواری لئی حاضر ہے بر راک آقا تے واگاں پھڑن لئی غلام آگیا ہے جا اقصہ چھ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظار چھ سارے سی فرمان نبیان آدم نے کی تا اور صفان ٹھیک کر لو امام آگیا ہے جا ارشان تے پہنچے اور جگد سہارے رامہ بچ سی وچھ دے کئی تارے سی فرمان سارے ملائکان ہویا اور جھکو سارے خیر الانام آگیا ہے اور آگے کیسا کمال شیر لکھتی ہیں لکھتی ہیں محمد دے قدمہ چھ سرنو جھکا کے محمد دے قدمہ چھ سرنو جھکا کے عرض کی تی جبریل سدرہ تے جا کے میں اگے نہیں ایک پیر جا سکتا آقا میرا آخری اے مقام آگیا ہے جبریل امین علیہ السلام نوری فرشتوں کے سردار شدرت و منتہا پر جا کے رک جاتے ہیں عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک بال کے برابر آگے بڑھوں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیہ سے میرے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے میں آگے نہیں جا سکتا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمائے جبریل جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں ہیں اس سے پتا چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جبریل کے نور سے بھی افضل اور عالی ہے اس لئے عالی حضرت لکھتے ہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالہ و اولہ ہمارا نبی ارے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور ہے سب رسولوں سے اولیاء ہمارا نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے اور پھر ارشاد فرمایا جبریل جب تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو پھر آخر میں ارش کرتا تھا کہ میں رب کے پاس جا رہا ہوں کوئی پیغام ہے تو بتراؤ سرکار نے فرمایا جبریل آج تیرا کوئی پیغام ہے تو بتراؤ میں جا رہا ہوں ارش کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے دل میں خاش ہے اگر پوری ہو جائے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا رہا ہے یار امتی کی ذرا شان سمجھو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہر بندے کو پل سرات پر سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باری کہ تلوار سے زیادہ تیک اندھیری راست سے بھی جس پر زیادہ اندھیرہ ہے اور نیچے اس کے دوزخ جل نہیں ہوگی تو کئی بندے قدم رکھیں گے کٹ کٹ کے جہنم میں گرتے جا رہے ہوں گے عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خاش ہے جب آپ کے امتیوں کے گزرنے کی باری آئے تو پل سرات پر مجھے اپنے نورانی پر بچھانے کی اجازت مل جائے آپ کے امتی پل سرات میں نہیں میرے نورانی پروں سے چل کر گزر کے پار ہو جائیں لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ کی سوچ پر بھی قربان جائیے آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل سے یوں اتارو کہ رہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے یوں اتارو کہ رہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے پر تو بچھے ہوں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی نگاہِ انعیت ایسی ہو جائے کہ نظرِ کرم آپ کی ہو اور امتی ایسے گزر جائے کہ جبریل کو بھی پتا نہ چلے سر کا امتی کیسے گزر گیا ہے تو میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور پھر وہ مقام آیا ہے دھنا فتت اللہ فکانا کعبہ قوسینی او اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے جتنا ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور اتنے بلند مقام پر پہنچ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر محسوس نہیں کیا تکبر نہیں کیا آج یار ہمارے پاس نئی گاڑی آ جائے تو ہماری گردن کے اندر جیسے سریعہ آ جاتا ہے اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آگے آ جائے تو اس کو جھڑک کے پاسے کرتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں نہ کوئی نبی گیا نہ جا سکے گا نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا نہ کوئی فرشتہ گیا نہ جا سکے گا اتنے بلند مقام پر جب پہنچے تو رب تعالیٰ نے پوچھا محبوب میرے لئے کیا لائے ہو عرض کرنے کے یا اللہ میں وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے وہ کونسی چیز ہے جو رب کے پاس نہیں ہے وہ ہے آجزی اور انکساری آجزی اور انکساری اپنے بڑے کے سامنے کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ اکبر اللہ سب سے وہ آجزی کس کے سامنے کرے گا وہاں آجزی نہیں ہے عزیز الجبار المتکبر جب اتنے بلند مقام پر پہنچ کر سرکار عرض کرتے ہیں اتاحیاتو للہ والسلواتو والتیباتو یا اللہ میری ظاہری باطنی جانی مالی عبادتیں سب تیرے لی ہیں رب تعالیٰ اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو یہاں ایک اور نکتہ آپ کو بتراؤں جب ہم کسی کو ملتے ہیں تو سلام کس طرح کرتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو السلام علیکم تھوڑا سو اونچی آواز سے بول دو السلام علیکم اور رب تعالیٰ نے السلام علیکہ فرمایا ہے السلام علیکم اتنا یاد رہی ہے اندر ہم پر نہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو ایسا ہی ہے نا اتنا یاد میں تو السلام علیکم اور السلام علیکہ میں کیا فرق ہے السلام علیکہ اس کا مطلب ہے اے میرے محبوب تیرے اکیلے کے اوپر سلام ہو اور السلام علیکم یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے تین یا تین سزائت کے اوپر بولا جاتا ہے ہم جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اگر اکیلہ بھی ملے پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں سلام علیکم سوچی بولو ذرا بڑی مزے کی بات بترانے لگا تھوڑا سوچے ہم اکیلہ بندہ بھی ملے اس کو کیا کہتے ہیں جمع ہم کہتے ہیں تیرے اوپر سلام ہو جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں بندہ چاہے اکیلہ ہو جمع کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ اکیلہ ہے لیکن اس کے ساتھ دو فرشتے بھی ہیں ایک بندہ ہو گیا دو فرشتے ہو گئے ٹوٹل کتنے ہو گئے تو تین کے اوپر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے اس لئے ہم السلام علیکم کہتے ہیں رب تعالیٰ نے السلام علیکہ اس لئے فرمایا فرمائے میرے محبوب اگر السلام علیکم کہوں گا تو کل کو کوئی یہ سمجھے گا جہاں محبوب پہنچا وہاں کوئی اور بھی ساتھ تھا فرمائے محبوب تو تو وہاں آیا ہے جہاں کرامن کاتبی بھی نہیں آسکے اس لئے فرمایا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب تیرے اوپر سلام ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو اب اس کا جواب ہونا چاہیے تھا السلام علیہ کہ میرے اوپر سلامتی ہو لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے بلند مقام پر پہنچ کے اپنے امتیوں کو بھولے نہیں ہیں میرےnder میں الساری اوپر بھی سلامتی ہو یعنی سرکار نے وہاں پہنچ کر بھی اپنے امتیوں کو بھولایا نہیں ہے السلام علیہ یا اللہ میرے اوپر نہیں میرے ساری امت کے اوپر سلامتی ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو اور وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّالِحِينَ کہہ کے نیک سالحین کو علیدہ کر دیا یہ علیدہ کیوں کیا ہے ہائے 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 موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رزکت ہے یا اللہ نیک میرے پاس رہنے دے گناہ گار میں تجھے دے رہا ہوں ان کو عذاب دے یا معاف کر دے تیری مرضی ہے اور سرکار رزکت ہے یا اللہ نیک سالحین میں تجھے دے رہا ہوں گناہ گار کو میرے دامن کے نیچے ہی رہنے دے اس مقام پر پہنچ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رزکت ہے مالک مولا جب کوئی کہیں جاتا ہے تو وہاں سے کوئی توفہ بھی لے کے جاتا ہے تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں میری امت کے لئے توفہ کیا ہے تو رب تعالیٰ نے نمازوں کا توفہ اتا کیا ہے کونسا توفہ دیا ہے اب میں اس کے لئے ایک چھوٹی مثال عرض کرنے لگا ہوں حضر صاحب آپ کے والد صاحب آپ کے لئے مدینہ شریف سے توفہ لائیں کیا لائیں وہ تصویم بھی ہو سکتی ہے توپی بھی ہو سکتی ہے رمال بھی ہو سکتا ہے وہ توفہ لاکر آپ کو دیں اور آپ اس توفے کی قدر نہ کریں ضائع کر دیں یار مسجد میں بیٹھے آباز سچی کرنا توفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا تھوڑا سا اونچی آباز سے بھر ابھی سب کی آباز نہیں آرہے یار جو توفہ مدینہ شریف سے لایا جائے جو اس کی قدر نہ کرے توفہ لانے والا ناراض ہو جائے یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا توفہ ہے یہ تو لا مکانوں کا توفہ ہے ارے یہ توفہ بیجنے والے رب العالمین ہیں لانے والے رحمت للعالمین ہیں ارے جو اس توفے کو ضائع کر رہا ہے اس کی قدر نہیں کرتا اس سے رب تعالی راضی ہو جائے گا بولو تو صحیح سرکار راضی ہو جائیں گے تو ہم یہاں آئے کہہے کے لئے ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ارے ہمارا آنے کا مقصد ہی یہی ہے ہم سے رب بھی راضی ہو جائے اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں رب بھی راضی ہو جائے اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے تو نسخہ پتہ چل گیا نماز پڑھیں گے رب بھی راضی ہو جائے گا اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک اور حدیث مبارکہ میں پیش کرتا ہوں یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ عموماً مساجد میں بھی لکھی ہوتی ہے السلاة و مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی تھوڑا سا اونچہ آواز سے بول دو نماز جنت کی حضرت صاحب آپ بتلائیں چابی کے بغیر طالع کھول لیں گے تو چابی کا بندوباس مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے اونچی بولو ایک مطبع پھر اونچی آواز سے بولو تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں جب یہ مشہد میں بیٹھے تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا طالع نہیں کھول سکتا اور یہ بھی مان دہا ہے کہ چابی کا بندوباس مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے ہی آلہ السلام آؤ چابی کے لئے کیوں بیٹھا گپیں لگا رہا ہے کیوں بیٹھا تاج کھل رہا ہے کیوں بیٹھا شترنج کھل رہا ہے کیوں بیٹھا کاربار کھل رہا ہے تجھے چاہیے کہ سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے بطرہ میں جنت کی چابی لینے جا رہا چلے عزت صاحب آپ سے میں ایک سوال چھوٹا سا کر لیتا ہوں آپ اپنے گھر میں یا ڈیرے کے اوپر کوئی ملازم رکھتے ہو کیا رکھتے ہو اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے تیسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے آپ اس کو چھوٹی بھی کروا دیتی ہو سزا بھی دیتی ہو میں کہتا ہوں بابا جی غریب آدمی ہے کیوں مات دے پیجے کیوں چھوٹی کروا رہے ہو جواب ملتا عفی صاحب تین مرتبہ بلاؤیا آیا ہی نہیں تین مرتبہ بلاؤیا آیا ہی میں نے کہا جو تین مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے یار کبھی سوتا ہے تیرا خالق تجھے رزانہ پانچ مرتبہ بلاتا ہے جو پانچ مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونے چاہیے اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو ایک اور بڑی آسان سی مثال جائے دوں ہمارے گھر کے اندر صندوق ہوتے ہیں علماریاں ہوتے ہیں کیوں جی ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو تھوڑا سوچے ہوا سے گندے کیوں جی رکھتے ہیں چلو اس کا جواب بھی میں عرض کر دوں اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے کس کے لیے بنایا ہے ناپاک کپڑوں کے لیے ہم نے باسکٹ رکھی ہے یا جب ہم صندوق بناتے ہیں پاک کپڑوں کے لیے ناپاک نہیں رکھتے یا راب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے ناپاکوں کے لیے دوزت بنائی ہے کام ہم ناپاکوں والے کر کے امید پاک جگہ کی لگا کے بیٹھے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانے مبارک سے آنسو جاری ہو گئے عرض کرنے کے اے مالک مولا میرے امتی تو گناہ بھی کریں گے ان کا اندر ناپاک ہو گیا وہ دوزت میں جلیں گے میں کیسے برداشت کروں گا یا اللہ تو کرم نوازی کر دے یا اللہ ذہم کر دے رب تعالیٰ نے اشارت فرمائے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نمازوں کا توفہ لے جا عرض کرنے کے اے مالک مولا یہ پانچ نمازوں سے فائدہ کیا ہوگا فرمائے جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں پانچ مطبع غسل کرے اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی فرمائے تیرہ امتی پانچ نمازیں پڑے گا اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا جنت کا حق دار بنا دوں گا اب ایک سوال میں اور کرنے لگا ہوں حضرت صاحب آپ کے بیٹے نے میٹرک کا امتحان دینا ہو کونسی کلاس کا جو؟ اگر میں پیپر آؤٹ کر دوں پہلے ہی بتلا دوں یار اے سوال آنا لینے وہ بچہ پھر بھی تیاری نہ کرے فیل ہو جائے اس سے بڑا نکمہ کوئی ہوگا؟ انشی بولو ذرا تھوڑا سا انشی آواز سے بولا اس سے بڑا نکمہ تو اب میں ہاتھ بان کر عرض کروں گا تھوڑی دیر ذرا گریبان میں جھانکا دیکھو ان نکموں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آرہا کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیار اکا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے میدانِ معاشر کے پیپر کو آؤٹ کر دیا فرمایا اے میرے غلاموں آؤ میں تمہیں ابھی بتلا دوں قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کونسا ہوگا جی؟ تھوڑا سونچی آواز سے بولو اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں بتا ان کو بھی بتا چل جائے کونسا ہوگا؟ اب میں ہاتھ بان کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے بھنس کی اگر سوالوں کا کیا بنے گا؟ یا جو پڑے لکھی افراد بیٹھئے میری بات سمجھ رہے ہیں جب ہم ایکزیمنیشن حال میں بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے سامنے جب پیپر حل کرنے کے لیے آتا ہے اگر پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل ہوتا آسان ہو جاتے ہیں اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوتا بھول جاتا ہے بھائی میں گیس لگوا ہوں؟ آپ بشک تیاری نہ کرو آپ کہو گے حافظ آپ نے تکہ لگا ہے پتہ نہیں آتا بھی یا کہ نہیں آتا لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے تھوڑا سمجھئے آواز سے بھولا سرکار کا فرمان غلط ہے تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر بتلاو ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے آواز کام ہو گئی ہے آو اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں سارے نمازی بن جاؤ گے کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا کر لوگے استعمال کیونکہ آپ دس ہزار بیار ڈاکٹر کو فیز دے کے نسخہ لے آو نسخہ کہاں میں راکھ چھوڑو رام آ جائے گا کب آرام آئے گا جب استعمال کریں گے تو بھائی درونا میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا میں فیز حبیل اللہ نسخہ دوں گا استعمال کرو نمازی نہ بنو میں آپ کا مجرم کر لوگے استعمال نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑے کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود نماز نہ پڑے تھوڑا سونچی ہے بار اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلائے جائے یا روٹی سامنے رکھی اپنے ہموں میں تو نہیں جائے گی پکڑ کے لے جاؤ مت لے جاؤ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا سب بھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند دوان سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو آج کے بعد ہماری کوئی نماز گزا نہیں ہوگی رمضان شریف کا روضہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے یار ہم سارے نمازی بن جائے میرے آقا کتنا خوش ہو جائے یار رب تعالیٰ کتنا خوش ہو جائے یہ ہے اصل مقصد محفل میں آنے کا یہ نہیں آئے دو چاہ ناتا سنیا ہاتھیں لائے لنگر کھاتا تھے مچھان اتا دینے آو گئے ارے یہاں آو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤں آو اب نسخے کی صبح کی دوز بھی سن لو صبح دی خوراق کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد تو بھئی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز پھر ناشتہ ایک بندہ کرنا ہے صبح اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے میں نے کہاں نا پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو صبح اٹھ کے موہ تو دوتے ہو کے نہیں دوتے گا تو وضوح کر لو دو سنو دو فرض پڑھ لو لو فجر کی پڑھ لوگے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی فجر دیرہ جو شیطان کہتا اچھا ان کل تو پڑھن گے نہ کل آوے تا نہ نماز پڑھ پاوے لہذا تھوڑا سا انچی آواز سے وضوح اتنی دیر تک ناشتہ ایسے مجھے لگ یوں رہا ہے جیسے شیطان کان میں پھوک مار رہا ہے بولی نا کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے شیطان ساڑا دوست ہے کے دشمن دشمن دیگار من نہیں چاہی رہی ہے نا تو دوسرہ کیوں مان دے پہتے چلو جیسے شیطان دشمن سمجھ رہا ہوتے اچھی آواز نہ بولے باقی ہے نا ساں گلانی گا انہی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لما گے تو انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی دیر قرآن پاک دیتی راوت نہیں کر رہا گے اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نازمانے نے دکھایا ہوتا میرے پاس عزیز صاحب ایک بندہ آیا کہنے لگا حافظ صاحب میں پریشان بڑھا ہوں میں نے کہا کیا ہوا ہے کینے لگا ہمارے گھر سے بیماری جاتی نہیں ایک اٹھتا ہے دوسرا لمبا پڑ جاتا ہے اور بے برکتی اتنی ہے کہ سارے کمائی کرتے ہیں پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتا ہے اور گھر میں لڑائی ہر وقت ہی رہتی ہے حافظی سارا نظر مارو کسے نے کالاتے نہیں جے کار دیتا میں نے کہا بھائی گھر میں قرآن پڑتے ہو کہنے لگا جی نہیں میں پھر کالے دن آل پیلا بھی ہو گیا جس گھر میں قرآن نہ پڑا جائے وہ گھر ویران ہے اور ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا کالے پیلے سارے چلیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے عباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے عباد ہوتے ہیں میں سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر رز کروں گا خدا رہا اپنے اپنے گھروں میں نظر تو دڑاؤ کتنے کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھائے قرآن پاک پر گردہ گھبار پڑھ یا ٹی وی وی سی آر پر مکھی نے بیٹھ دے رہے گھر میں برکت کیسی ہو جائے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کئی ایسے گھر سیوں کا قیرہ قرآن کو شہید کرتا جا رہے ہیں اس کے پاس اتنا وقت نے کھول کے قرآن کو ہوا لگا دے ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا مجھے کیا کرنا چاہئے میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کر دیدار ہی کر لیا کر کھولتا سہی قرآن کو ارے قرآن وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اس کا سننا بھی عبادت ہے سنانا بھی عبادت ہے اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے اور سمجھ کر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے اور رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر پانچ نمازیں پوری نہ کر لوں حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر پوری دنیا میں جاتے ہیں آپ فیس بک پر یوٹیوب پر میرا نام لکھیں گے حافظ عفیظ الرحمن قادری رضویت و بیانات کی ایک طویل لسٹ آئے گی یا دیکھ میرا کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی نمازی بن گیا وہ کلپ کیا تھا آج بھی آپ تلاش کریں گے آپ کو وہ مل جائے گا اس کا ٹائٹل تھا مہمان کی تین قسمیں مہمان کی انچی بولو ذرا یہ اب آخری چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہنی ہے میں چاہتا ہوں کہ جاگتے جاگتے آپ یہ بات سن لو اور تھوڑا سا جواب دو گے مجھے بھی تسلی ہو جائے گی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ جاگ بھی رہے ہیں اگر جواب انچی آواز سے دو گے ہو سکتا ہے آپ کے قریب کو بیٹھا انگ رہا ہے وہ بیدار ہو جائے اس کے کان میں بات پڑے اس کا رخ بھی مدین شریف کی طرف ہو جائے انچی آواز سے سبحان اللہ کیا دو گیا میں نے بتلا ہے کہ مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں وہ کون کونسی ہیں پہلی قسم آ جائے ہم کہتا جاوے ہی نا او بیجو عزت جیروٹی کھا کے جانا چاہ پی کے جانا ایڈی کھا دی جلدی یہ چلے جانا آ گیا میں کہتا جاوے ہی نا یہ مہمان کی پہلی قسم ہے دوسری قسم آ گیا میں کہنا فڑا فٹ نکلے اچھا یا ضروری کھا لے تو فون تے کھا لے نکلو فڑا فٹ اور تیسی قسم میں کہتا میرے کارچے وڑے ہی نا مہمان جی ہیں کنیا کسمانے اوچھی بولو پہلی قسم آ جائے ایسی کہنے آیا دوسری قسم آ گیا ایسی کہنے فڑا فٹ اور تیسی قسم ایسی کہنے سڑے کارچے یارے مسجد کدہ کھا رہے تھوڑا جائے اچھی آواز نہ پڑے ایسی اللہ دیکھا آج مہمان ماں دی کیری قسم میں گیا ہائے 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 ہر بندہ اپنے اپنے گرے پانچ چانکے دیکھے اگر نماز پڑھنایا نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھایا اوہ زدی جاندے نہیں جی میں تصویر پڑھ لما درود پڑھ لما قرآن پڑھ لما مطلب ہے پہلی قسم میں رب کرنا بیٹھا ہو بیٹھا ہور بیٹھا ہور بیٹھا ہور بیٹھا تیکھے نماز پڑھنایا جلدی جلدی ٹھونگے مار کیا ہو ناسکے جا رہا ہے ایسا میرے دوجی قسم میں رب نہیں چاہنا میرے کارچ بہت ہی دے ٹھہرے تجیڑا مسیح تے وردہ ہی نہیں آئے ہائے ہائے یار اوس بندے نوں اپنے قسمت آنسو بہانے چاہی دینے وہ اللہ تعالیٰ دیا نظران چھو اس قدر گر گیا ہوئے اللہ تعالیٰ اس نے اس قدر سخت ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ انہا اپنے کارچ وارنہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ میرا یقیدہ ہوئے کہ مسجد بندہ اپنی حمد نہ نہیں آندہ رابدی توفیق نہ رابد ہے کیوں جی صحیح گال ہے کہ غلط ہے اگر نہیں گال سمجھ آئی آج ساڑھی مسیح تاں چھو اوہ سولدہ میسر نہیں عام گرنچ نہیں ہونا تے چاہیزا پورا پینڈ مسیح تے آجاوے لیکن آندہ ہوئی ہے جن رابد وفیق دندہ اگر حالے بھی سمجھ نہیں آرہی ایک اور مثال دے دیا ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردہ جاریا سی چلے چلے نماز دا بیلہ ہوگیا انہیں کہ سیٹھ جی نماز پڑھ لئی ہے سیٹھ کہنے لگا مسیح تاہی تے پڑھ لئی چلے چلے مسیح بھی آگئی سیٹھ بار کھلو گیا انہیں کہنا جا جا کے نماز پڑھ لئے وہ اندر نماز پڑھانا ہے نماز سے کچھ سرور آگیا سیٹھ بار کھلو تا پریشان ہو گیا جب باروں کھلو تا آواز کی دندہ ہے اوے اوے تو بار کیوں نہیں آریا اوے اوہ کنے تن اندر پھڑھ لیا بے کیرہ تن بار نہیں آن دین دا کہنا جیرہ تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے بار نہیں آن دے رہا یار دیکھو میرے ہاتھ بندے جیرے سارے اپنے گیرے بانا چچان کے دیکھو کدھر ایسی مہمانہ دی تیجی قسم چھتا نہیں ہے گے یا دو جی قسم چھتا نہیں ہے گے اگر ایسا ہے وہے تیجی قسم ہو یا دو جی قسم ہو تو آؤ آج رابنو راضی کر لو رب راضی ہونتے تیار جیرے آجو اینا تیارے اینا تیارے کہ رب تعالیٰ فرماندہ ہے میری طرف ایک قدم ود آؤ میری رحمت دس قدم ود کے تارہ استقبال کرے گی بلکہ تانک بڑی پیاری قرآن دی آئے سناما ویسے تھے قرآن پاک سارے دا سارا ہی بڑا پیارا ہوئے لیکن اس موضوع دے مطابق جری میں آئے سنا لگا طبیعت خوش ہو جاوے انیس سما پارا ہوئے سورہ فرقان دی آخری آیتان دے ہوئے چو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا فرمایا کہ جیڑا بندہ توبہ کر لے ہوئے ایمان لے ہوئے اور روز تو بار نیکیاں شروع کر دے ہوئے نیک عمل شروع کر دے یعنی توبہ دا ہے مطلب نہیں چلو ہونٹے توبہ کر لیے سوئے تو پھر مردوں شروع کر دیں گے گناہ ایک توبہ نہیں یہ مزاک ہے توبہ دا مطلب ہے وہے کہ گناہ تو اینجب بار آجاوے جو میں مجد تھانا چو دو دوبارہ آگئے دوبارہ داخل کرنا ناممکہ نہیں ارے گناہ تو اینجب بار آجاوے دوبارہ ورنہ مشکل ہو جاوے پھر سنو قرآن پاک دے الفاظ اور پھر نیکیاں شروع کر دے ہوئے عوضہ فائدہ کی ہوئے گا رب تعالیٰ نے فرمایا میں ایسے بندے دے پچھلے گناہ وانو نیکیاں چھے تبدیل فرما دیاں گا تو ہون میں تاڑے قلم پچھاں گا توبہ کرنچ فائدہ ہے کہ نقصان ہے اچھی آواز نہ بولو تو آؤ پھر آج سچی توبہ کر لو یار اپنے گناہ تو توبہ کر لو کہ مالک مولا اسی اس دنیا چاہے ساں سانتے چاہید اسی کہ اسی تیری فرما برداری کر دے تیری محبوب دی فرما برداری کر دے لیکن اسی دنیا چاہے آکے شیطان یہ کہ اللہ منہ لاکھ پے اور شیطان دے پچھے چلندہ انجام تے جہنمیں اے مالک و مولا ساڑے جسم تیڑے نظم و نازک نے جال دی ہوئی سگرٹے پیر آجے اچھل پہنے آن سگرٹ یاگ برداشت نہیں کر سکتے تیری دلزخ یاگ نکی میں برداشت کرانگے یا اللہ ایس وستے میں تیری بار کا چھے اسی سارے تیری بار کا چھے سچے دلنا توبہ کرنیا یا اللہ ساڑے سارے اندھی توبہ قبول فرما لے سارے اچھی آوازنا لامین کیا دیو اور آئندہ سانو سارے انو نیکیاں کرن دی تے گناہ وہاں تو بچن روی توفیق عطا فرما دے اور ایک قہور چال دے چال دے گفتگو کر دیاں اے شبِ میراج توباد پھر شبِ برات آنا لیے شبِ برات پندرہ شابان پھر لیلت القدر بھی آنا لیے اے راتان بڑیاں فضیلت والیاں راتانے اے سرات اللہ تعالیٰ دی رحمت چھما چھم برس دیے موسلا دھار بارش نوروی زیادہ تیز رفت آنا برس دیے حدیث پاک چال دیا کہ اے سرات بنی کلاب دی بکریان دے جسماتے جننے والنے انہ والان دی تعداد دے برابر ربط اللہ گناہ گاران دی بکشیش فرما دیں دارے یار ایک بکری دے جسمتے کننے والوں دے نہیں گنے جا سکتے نہیں تے بنی کلاب اے قبیلہ سی جننہ دے کلوں چالی پنجا ہزار تو کٹک دابا نہیں ہوں دیا بکریان نہیں سی ہوں دیا تے ایک بکری دے جسمتے کنے وال نے تے پنجا ہزار بکریان دے جسمتے کنے وال ہوں گے ربط اللہ انہیں بندیاں دی اوسرات چھے بکشیش کر دیتا ہوئے لیکن فرما ہے چند بندے ایسے نے جیڑے اوسرات بھی خوشک رہ جانگے انہ دی بکشیش نہیں ہوئے گی وہ بندے کھیڑے کھیڑے نے نمبر ایک جادو گر ایک کالے پیلے کرنہ لے کرنہ لے بھی تے کروان والے انہ دی بکشیش نہیں ہوئے گی اللہ ایک ہے سچے دل نہ توبہ کر لے دوسرا ماں باپ دے نافرمان ماں باپ نو دکھ دین والے ازا پہنچان والے میں ہتھ بند کی عرض کرنگا جنہ دے ماں باپ زندہ نہیں اگر ناراض نہیں تے آج جی انہ دے جا کے قدم پھڑ کے رونا شروع کھاتو انہی دیر تک چھڑو انہا جنہی دیر تک رو دلوں نہ کہنے سیتاں معاف کیتا ماں باپ نہ جا کے اے نہیں کہنا اببا تو اینج کیوں کیتا سی ماں تو اینج کیوں کیتا سی شریعت ایس دی اجازت نہیں دی حدیث پاک جاننا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اپنے ماں باپ دینال اچھا سلوک کریا کرو ایک کسی آبی کھڑے ہوگئے یار صلی اللہ علیہ وسلم اگر اببا ظلم کرے پھر بندے نکی کرنا چاہیدہ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ پہ تینوی اجازت نہیں کہ تو وہ دا گریبان پھر تینوی اجازت نہیں ان تکیدے کے بار کر تینوی اجازت نہیں ان گالہ کر ارے تیرے واسط یہ بھی اجازت نہیں کہ انہاں نے سامنے اوفو بھی کر لے اس واسطے انہاں راضی کر لو پھر اللہ فرمایا شراب دا آدھی ادھی بھی بخشش نہیں ہوگی اس رات اگر کوئی شراب پینا لائے نشا کرنا لائے پانگ چرس پینا لائے سوٹے لانا لائے انہاں بھی چاہیدہ ہوئے کہ سچے دل نہ توبہ کر لائے آج اللہ تعالیٰ دا توبہ دا دروازہ کھلا ہے اوے اور مرن توبیل توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا لہذا سچے دل نہ توبہ کر لو اگر چاندے جیسی نشا چھڑ دئیے تو اے دے واسطے بھی تانے کے نسخہ داس جاؤں بڑا پیارا نسخہ گا جے جیڑا بندہ چاندہ اوے کہ میں نشا چھڑ دیا ان چاہیدہ اوے نشا کرنا اللہ نال یاری توڑ کے نمازیاں نو یار بنا لوے جننی دیر تک تسی برے بندے جی سوپر نہیں چھڑ ہوگے تاڑے واسے برائی چھڑنا آسان نہیں ہو سکتا ارے برے بندیاں نو چھڑ کے نیکا نو یار بنا لوو چاند دن گزرنگے تاڑے اندر بھی نیکیاں دی خوشبو آنا لاکھ پکے ہوئے گی ایک دیکھو نا اے کپڑا وے تاڑے سامنے اے کپڑا وے ان سنگوں کے خوشبو نہیں آئے گی کیونکہ کپڑے دی خاصیت ہے چھو خوشبو نہیں آسکتی لیکن ایسے کپڑے سے میں پھول رکھ دیا ساری رات پائے رین سوئے روٹ کے پھولانو کر دے جدا کر دیا ان کپڑے نے سنگوں کے کیا آئے گی ان کیوں آئے گی تو سکھو کہ پھولان دی سو بات نے اس کپڑے دی خاصیت تبدیل کر دی ارے او بندہ جڑا بے نمازی ہے نمازیاں نے سو بچ بیٹھے چند دنچے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی پھر بہار آنا میں شروع ہو جائے گی اس واسطے بریا نو پہلے چھڑو میں تا اندرسنا میں ریلوے چھ ملازمت کرنا سانا تھے میرے سیکشن دے دو منڈے ایسے سی جڑے پاورڈر پین آلے سی ایک دن میں انہوں نے اپنے دفستہ جبولا لیا میں انہوں نے کہا میں کہا یار میں نے سمجھ نہیں لگ دی اکھی ویک کے مکھی نہیں کھان دے تو اسی یہ زیر کیوں کھان دے جائے حضرت صاحب انہوں نے ایسا کھمال جواب دیتا کہنے کہ حافظہ بسوی جاننے ایدہ انجام کی گا ایک پاورڈر پین آلے کوئی نالی سے مو پیاں ہندہ ہے کسی دا کتا مو چاٹ رہے ہندہ ہے کوئی ایڈیاں رگڑ رہا ہوئے مردہ نہیں گا کوئی کبرستان چپیاں ہندہ ہوئے ساڑھے ہوتے ملیچی کے بندہ سی وہ نشا کرنا لیا حضرت صاحب انہوں نے کیتا وہ ایسا لگا مر گیا یار اوہ دی لاشن کتے نوش نوش کے کھانتے رہی اے نادا انجام ہوندہ کہنے دا اسی بڑی دفعہ توبہ کی تھی علاج بھی کرا رہا ہے بالکل تندرست ہو گئے لیکن کہنے لگا اسی بریاں بندہ دی یاری نے چھڑ دی جدو انہوں نے کل جا کے بیٹے انہوں نے کہا کہ سوٹا تے لاؤ ایک نال کوئی بھی نہیں ہوندہ کہنے ایک ایک لان دے لان دے فیل لگ گئے کہنے جنہی دیتا کر بریاں دی یاری نہیں چھڑ دیو انہی دیتا کر تو اسی برائی نہیں چھڑ سکتے ارے برا بندہ اے یار نہیں ہے مارے اے ساپے اے دیکھو لو بچو آج ہوندہ کیے ہوندہ اے وے کے کوئی بندہ نمازی سامنے آندا ہوئے نا سی رستہ بدل لینیا اے انہیں نماز دی کہنا میں اے دے متہ ہی نہ لگو تو یہ پورڈر پر آنالہ سامنے آ رہا تھا تو دیکھ کے نارے وہاں میرا جگری آ رہا آ رہا ہے میرا جگری آ رہا ہے میری گل کان کھول کے سن لوو دوست او جیرا مسیبت ولے کام آوے سب تو وڈہ مسیبت دن قیامت نہ دینے گا جائے قیامت والے دن ماں بیٹے کو لوں دور ناثری ہوئے گی پائی پائی کو لوں دور ناثری آئے گا قرآن کہتا ہے فرمایا قیامت زیادہ ہر بندہ ایک زیادہ زیادہ دشمن بنے آئے گا لیکن اللہ والے اندھی یاری ہوتے بھی برقرار رہے گی ارے چنگیاں نو اپنا یار بنا لو قیامت والے دن میں یہ ندھی یاری کام آئے گی